ذات النطاقین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ اپنے مجلع البلاغ میں لکھتے ہیں سیدہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ میں اپنے شوہر زبیر بن العوان کے فارم سے جانور کا چارہ گھٹلیاں سر پر رکھ کر گھر آ رہی تھی کہ اچانک راستے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی آپ سواری پر سوار تھے چند اصحاب اور بھی ساتھ تھے میں شرم کے مارے زمین میں گڑ گئی آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا اخ اخ آؤ سواری پر پیچھے بیٹھ جاؤ میں سن کر مارے غیرت کے پانی پانی ہو گئی مجھے اپنے شوہر زبیر کی یاد آ گئی وہ کتنے غیرت مند ہیں میں بوجھ لے کر سواری پر گھر آئی ہوں وہ یہ سنیں گے تو انہیں کتنی غیرت آئی گی میں دب کر راستے سے ایک طرف ہو گئی مجھے ہچکیچاتے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے تشریف لے گئے میں نے گھر جا کر اپنے شوہر زبیر سے سبحال بتایا تو وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آنا تو خیر کوئی بات نہیں تھی لیکن مجھے سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آ رہی ہے کہ تمہارے سر پر گھٹلیوں کا بوجھ لدہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس حال میں دیکھا حضرت اسما کے جسم پر کپڑے بھی ٹھکانے کے نہیں تھے جسے دیکھ کر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اے اسما جب عورت بالے ہو جائے تو اسے جسم کا فلاں اور فلاں حصہ دھکا رکھنا چاہیے یہ سن کر مجھے اپنی بیبسی پر بڑا ترس آیا اتنے عظیم باپ ابو بکر کی اتنی عظیم بیٹی اور حال یہ کہ گھر سے تین میل دور اپنے شوہر کے فارم پر پیدل جا کر گھٹلیاں چن کر سر پر لاد کر لائے کرتی تھی نہ نوکر نہ چاکر نہ سواری بات باپ کے گھر تک پہنچ گئی صدیق اکبر کو بھی بڑی غیرت محسوس ہوئی بیٹی پر ترس بھی آیا اور ایک غلام تخفے میں ان کے گھر بھیج دیا تو ان کا پسینہ خوشک ہو گیا اور جان میں جان آئی آخر مشفق باپ کو بیٹی سے کتنا پیار تھا یہ تھی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی غیرت مند خاتون جنہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النتاقین کا خطاب عطا فرمایا تھا دوہر کمر بند والی جس سے اس نامور خاتون کی ایک یادگار تاریخ وابستہ ہے فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے آپ کے بے وقت گھر تشریف لانے پر ہمیں یقین ہو گیا کہ کوئی خاص بات ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حجرت کی اجازت دے دی ہے اب چلنا ہی چلنا ہے یہ سنتے ہی ابو بکر کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا ساتھ ہوگا اسمہ بنت ابو بکر فرماتی ہیں کہ ہم نے فوراں ہی زادہ راہ تیار کر لیا لیکن باندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تب اپنے والد سے کہا ابباجان میرے کمر بند کے سوا ناشتہ باندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے فرمایا بیٹی اسے دو حصوں میں پھاڑ لو ایک دسترخان کے لئے اور ایک پانی کے لئے اسمہ نے ویسا ہی کیا جس کے صدقے میں انہیں یادگار تاریخی خطاب ذات النطاقین سے اللہ کی رسول نے نواز دیا جسے ذات النطاقین کا تاریخی خطاب ملا ہو اس کے دل و دماغ کی بلندی کا کیا کہنا لیکن وہ بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی ان کی صیرت کردار کی آئینہ دار تھی ایک دن دروازے پر ایک فقیر آیا اور اس نے آجزی کے ساتھ کہا اے ام عبداللہ میں ایک غریب آدمی ہوں آپ کے گھر کے باہر سائے میں ایک چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھنا چاہتا ہوں حضرت اسمہ نے نہایت سعادت مندی کے ساتھ کہا یہ حق میرے شوہر ابو عبداللہ کا ہے تم اس وقت آؤ جب زبیر گھر پر موجود ہوں چنانچہ سائل آیا اور ام عبداللہ کو خطاب کر کے پھر کہا بی بی میں فقیر ہوں آپ کے گھر کے سائے میں بیٹھ کر چند چیزیں بیشنا چاہتا ہوں ہم عبداللہ نے کہا تمہیں مدینے میں بس ہمارا ہی گھر ملا ہے حضرت زبیر نے سنا تو کہا اسماں تم کو کیا ہو گیا ہے یہ فقیر اگر گھر کے سائے میں بیٹھ کر چند پیسے کمائے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا اس طرح اس فقیر کی بات بن گئی لیکن اس چھوٹے سے قصے میں حضرت اسماں بنت ابو بکر کی عکمت سعادت مندی شوہر کی تعظیم اور گھریلو نظام کی کتنی اچھی مثال ہماری خواتین کے لیے پیش کی گئی ہے صدیق اکبر کی بیٹی کے اندر حق کی حمیت غیرت اور حق کی حمایت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن زبیر جب حرم مکی میں پناہ گزی تھے اور انہیں اپنی شہادت کا یقین ہو چلا تھا تو وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اممہ جان اب تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے دونوں بیٹے اور عزہ و قربابی اپنی جان بچانے کے لیے حجاج سے مل گئے بس تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ رہ گئے ہیں اور جو سامان ان کے پاس رہ گیا ہے وہ صرف گھنٹے بھر کام دے سکتا ہے لیکن اگر میں نے اب بھی صلح کر لی تو میں جتنی چاہوں وہ مجھے دنیا میں سے دے دیں گے امی جان اس حالت میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بڑھی اندھی اور لاچار خاتون بیٹے کی اس آخری وقت میں حق اور سچ بات پر جمع رہنے کا مشورہ اسے دیتی ہیں فرماتی ہیں بیٹا اگر تم یقین رکھتے ہو کہ تم حق پر ہو تو بس جمع رہو اس حق پر تمہارے تمام ساتھیوں نے شہادت حاصل کی ہے اور تم کسی حال میں بھی بری امیہ کے ان لونڈوں کے سامنے اپنی گردن مت جھکانا لیکن اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تم بترین آدمی ہو تم نے اپنی جان بھی گمائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کروایا اگر تم یہ کہو کہ میں حق پر ہوں لیکن میرے ساتھیوں نے غدداری کی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ سب کہنا خددار اور شرفہ کا کام نہیں ہے نہ کسی دیندار کے لیے ایسا سوچنا اور کہنا مناسب ہوگا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام چیزیں سن رہے تھے پھر ان کی والدہ نے کہا عبداللہ میرے بیٹے بتاؤ کتنے دن اور دنیا میں زندہ رہو گے لہذا شہادت سب سے زیادہ بہتر ہے میرے عزیز خوب یاد رکھو عزت کے ساتھ وار کا ایک وار کھانا اس سے بہتر ہے کہ کڑوں اور دروں کی زلت کی مار کھا کر رسوائل حاصل کرو عبداللہ نے کہا میری مادر محترم مجھ کو ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھ کو مار کر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے ان کی والدہ نے کہا بیٹا دنبے کو زباہ کرنے کے بعد اگر اس کا گوشت آگ میں بھونے تو دنبے کو کیا تکلیف پہنچے گی یہ سن کر حضرت عبداللہ نے اپنی والدہ کا سر پکڑ کر بوسا دیا اور کہا میری حق پرست ما آپ نے مجھے قوت اور روشنی عطا کی ہے جس پر میں آخری وقت تک قائم رہوں گا اب شاید میں آج ہی راہ الہی میں شہید ہو جاؤں ما اور آپ گھبرائیں گے نہیں اور مجھے اللہ کے سپرد کر دیں گی پیاری اممہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بیٹے نے آج تک کوئی برائی نہیں کی ہے اور نہ کسی مسلمان پر ظلم کیا ہے میں نے اپنی زندگی پر اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی ہے اے اللہ میں نے یہ باتیں اپنی خوبی اور بڑائی کے لیے نہیں کہیں بلکہ تیری رضا اور اپنی والدہ کی تسلی کے لیے کہیں ہیں میری محترم ما میری زندگی کا یہ آخری دن ہے ماں نے کہا بیٹے تم نے سچ کہا ذرا قریب آؤ میں تمہاری تمہیں آخری بوسہ دے دوں اور تمہیں اللہ کے حوالے کر دوں ماں سے رخصت ہو کر حضرت عبداللہ ابن زبیر مارکے میں گھس گئے اور یک بارگی سب نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا یہ جماد الاولہ حسن تہتر ہجری کا واقعہ ہے شہادت کے بعد حجاج نے ان کی لاش کو رقبہ کے اوپر سولی پر چڑھا دی جو کئی دن تک اسی طرح لٹکی رہی حضرت عبداللہ ابن عمر لاش کے پاس سے گزرے تو فرمایا بے شک آپ بڑے روزدار تحجد گزار اور صلح رحمی کرنے والے تھے شہادت کے بعد حجاج نے اسما بنت ابی بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس کے پاس آئیں جبکہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا یہ سن کر حجاج نے کہلوایا بھی کہ سیدھے سے چلی آئیں ورنہ ایسے آدمی بھیجوں گا جو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹھتے ہوئے لائیں گے انہوں نے جواب دیا کہ تم جو چاہے کرو میں خود تمہارے پاس ہرگز نہیں آؤں گی جب حجاج کو ان کا آخری جواب سنا دیا گیا تو اس نے کہا میری جوتھی لاؤ جوتھی پہن کر آگ کی طرح سلکتا ہوا نکلا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر اس نے کہا دیکھ لیا اللہ نے اپنے دشمن کے ساتھ کیا بھرتاؤ کیا ہے حضرت اسما نے جواب دیا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے اور اس نے تمہاری آخر تباہ کر ڈالی کیا تم میرے بیٹے کو ذات النتاقین کے نام سے شرم نہیں دلاتے تھے ہاں سن لو میرے دو کمر منت تھے ایک سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کو مکھی سے بچانے کے لیے باندھی تھی اور دوسرا کمر بند ہر عورت کے لیے رہنا ضروری ہے یہ بھی سن لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبیلہ اس وقیف میں ایک ظالم ہوگا اور دوسرا کذاب قبیلہ اس وقیف میں ایک ظالم ہوگا اور دوسرا کذاب کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا البتہ ظالم تم ہو یہ سن کر وہ وہاں سے چلا گیا حضرت اسما تین دن کے بعد جب حضرت عبداللہ کی لٹکی ہوئی لاش کے پاس پہنچیں تو کہا یہ سوار ابھی تک سواری سے اترا نہیں ہے بہرحال تین دن بعد حضرت عبداللہ کی لاش ان کی والدہ کے پاس بھیجی گئی انہوں نے ان کو غسل دلایا خوشبو لگوائی کفن پہنوایا اور انہیں دفن کروا دیا حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن سترہ جماد الاولہ سن تہتر میں سترہ جماد الاولہ کو پیش آئی البتہ سیدہ اسما بنت ابو بکر نے طویل و مرپائی اور بعض روایات کے مطابق سو سال وہ زندہ رہی اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے آمین یا رب العالمین حضرات یہ واقعہ اس واقعے کے اندر بہت سارے اسباق ہماری خواتین کے لئے ہے خاص طور پر اسے ضرور شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اور اگر آپ ہم سے وارس اپ پر دینی پیغامات حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ونی الذین آمنوا یخرج من اخصول ماسیلن اسلام علیکم ورکاتہ خکم فاللہ حضرات والذین کثروا اولیاؤہ هم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون